اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظالم جس فقط ظلم کرتا ہے تو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا لیکن ظلم کبھی بھی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا اسی طرح یزید نے ظلم کی حد کر دی اس نے سمجھ لیا تھا یہ اقتدار اور طاقت ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گی ظالم کو اس کا ساتھ دینے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں اس طرح یزید کو ابن ساتھ، ابن زیاد اور شمر مل گئے یزید نے سمجھا میرے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا پر اس تک کوئی بندہ تو نہیں پہنچا پر اللہ کا دردناک عذاب پہنچ گیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس ظالم نے ایک چھڑی پکڑی اور امام حسین کے ہونٹ پر ماری یہ وہی ہونٹ تھا جس پہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسا لیا کرتے تھے اور اس بات بخت نے کہا میں نے کہا تھا نہ میری بات مانجیں پیرا یہی حال ہونا تھا ماذا اللہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی موجودتی کا ہمیں احساس ہوتا رہے اب ہم بات کریں گے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا چھے سال گزر گئے وہی کوفے کا محل وہی جگہ جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تھا اور کوفے کا حکمران مختار سکفی بن گیا مختار سکفی نے ارادہ کر لیا کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا اور ایک ایک کو ڈون کر ماروں گا اس نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھے ہزار بندوں کو مار دیا تاریخ لکھنے والوں کے مطابق ابن زیاد تیس ہزار کا فوجی لشکر لے کر نہر فراد کے کنارے آیا جو کہ کربلا کے بالکل سامنے تھا مختار سکفی کا ایک کمانڈر تھا جس کا نام ابراہیم مالک تھا اس نے اس کو بیجا اور کہا اس کو قتل کر کے لاؤ پہلے ایک محرم کو لڑائی شروع ہوئی لیکن کچھ ہی دیر بعد بند ہو گئی اس کے بعد دوبارہ لڑائی پانچ محرم کو شروع ہوئی اور وہ بھی بند ہو گئی اور اس طرح کرتے کرتے دس محرم کا دن آ گیا یہ وہی زہر کا وقت تھا اور وہی بدبخت عبیداللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا لیکن اس وقت وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کی گردن پہ ابراہیم مالک کا پاؤں تھا اور ابراہیم مالک نے اپنی تلوار سے ایک جھٹکے میں اس کی گردن کو کار ڈالا اور ابن زیاد کا سر ایک تشت پر رکھ کر کوفے کے محل میں بیج دیا گیا جب یہ سر کوفے کے محل میں پڑا ہوا تھا تو بہت سے لوگ وہاں موجود تھے اس میں سے ایک بزر کی آواز آئی لوگوں گواہ رہنا میرا رب بہت بڑا عادل ہے جب امام حسین کا سر مبارک آیا تھا تو محل سے آوازیں آئیں اے ابن زیاد تُو نے غلط کیا تُو بہت برا ہے جب ابن زیاد کا کٹا ہوا سر آیا تو سب لوگ تب بھی ابن زیاد کو برا بول رہے تھے اس کے بعد باری آئی ابن سعاد کی محتار سخفی نے ابن سعاد کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تیرا باپ کدھر ہے اس نے کہا آپ وہ گھر میں رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں محتار سخفی نے غصے میں کہا اس کو اب اللہ یاد آیا ہے جب یہ امام حسین کو قتل کروا رہا تھا تب اس کو اللہ یاد نہیں آیا سخفی نے اس کے بیٹے کو گرفتار کھا لیا اور اپنے پاس محل میں رکھ لیا اور سخفی نے دس سے بارہ سپاہی تیار کیے اور ان کو ابن سعاد کے گھر بیچ دیا اور سپاہیوں کو کہا کہ مجھے اس کی صرف گردن چاہیے اس کا وجود نہیں جب سپاہی اس کے گھر گئے تو آواز دی اے ابن سعاد کہاں ہے تو ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں اس نے بہت منتے کی اور گر گڑایا لیکن سپاہیوں نے ایک نہ سنی اور کہا اے ابن سعاد وہ وقت یاد کر جب میدان کربلا تھا اور تُو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بھی نہیں چھوڑا اور اب تُو ہم سے مافیا مانگ رہا ہے سپاہیوں نے اس کو پکرا اور اس کی گردن کو ایک جھٹکے سے اڑا دیا اس کے سر کو لے کے جب محل میں پہنچے تو مختار سکفی کے سامنے رکھا اور اس کے بیٹے کو بھی بلا لیا مختار سکفی نے اس کے بیٹے کو بتایا تیرے باپ کا سر کاٹ دیا ہے اس کے بیٹے نے آگے سے بولا اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا مختار سکفی نے اس کے بیٹے کا بھی سر کاٹ دیا اس کے بعد اس نے دونوں سر مدینہ منورہ میں بیج دیا جہاں پہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری زوجہ میں سے تھے سروں کے ساتھ ایک پیغام بجوایا یہ دونوں سر حضرت امام حسین اور علی اکبر کا بدلہ ہیں اب باری یہی شمر کی مختار سکفی کے سپاہی جب شمر کے پیچھے گئے تو یہ باگتہ باگتہ مدینہ منورہ میں پہنچ گیا یہاں تک کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملا انہوں نے ان کو پانی پلایا شمر نے کہا امام صاحب کیا آپ جانتے نہیں میں کون ہوں تو امام صاحب نے جواب دیا تجھے کیسے بول سکتا ہوں تو نے پورا میرا ہاندان اجار دیا شمر نے آگے سے کہا پھر پانی کیوں پلا رہے ہیں تو آپ نے کہا تمہارا کام پانی بند کرنا ہے اور ہمارے ہاندان کا رواج ہے ہم دشمنوں کو بھی پانی پلا دیتے ہیں اس کے بعد شمر آپ سے پناہ کی بیک مانگنے لگا اتنے میں ہی سکفی کے سپاہی وہاں پر پہنچ گئے انہوں نے شمر کو پکڑا اور اپنے ساتھ کوفے کے محل لے گئے محل میں پہنچ کے شمر کے ہاتھ اور پاؤں باند دیئے گئے اور یہ وہی شمر تھا جس نے سب کا پانی بند کر دیا تھا آج اس کے اپنے ہاتھ بندے ہوئے تھے مختار سکفی نے اس کو تین دن تک پیاسا رکھا اور یہ ال اچھ ال اچھ کی آوازیں نکالتا رہا سکفی نے اس کو پھر کتوں کے آگے ڈال دیا پہلے بیعت کی گستاہی کرنے والے کا کیا حال ہوتا ہے اسی طرح سکفی نے ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا جو امام حسین کے قتل میں کسی نہ کسی طرح شامل تھے اور یہ سب قاتل حسین اپنے انجام کو جا پہنچے